موسیقی نیشنل اینثم کی میوزک جیسا سنائی دیتا ہے اور اس لئے انومالی کو اب لوگ تانے دے رہے ہیں تو دوستو ہوا کچھ ایسا کی ایک دن پہلے ٹوکیو اولمپکس میں اسرائیل کے کھلاڑی کی گولڈ میڈل جیتنے پر اسرائیل کا نیشنل اینثم بجائے گیا اس کا میوزک سنتے ہی انڈین لوگوں کو 1996 میں ریلیز ہوئی فلم دل جلے کا گانا میرا ملک میرا دیش یاد آگیا ان دونوں کا ہی میوزک بلکل ایک جیسا سنائی پڑتا ہے اس کے بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پر انومالی کو ٹرول کرنا شروع کر دیا اور کئی لوگوں نے انومالی کا مزاق بھی اڑایا ویسے آپ کو بتا دیں کہ انومالی نے اپنے کریئر میں کافی سپر ہٹ سانگ بھی دیئے ہیں مگر یہ پہلی بار نہیں ہے جب انہیں میوزک چوری کرنے کے ایاروپ میں ٹرول کیا گیا ہو انومالی پر پہلے بھی میوزک چوری کرنے کے ایاروپ لگ چکے ہیں میوزک چوری کے علاوہ انومالی پر نیہا بھسین شویتہ پنڈیت اور سونا محپاترہ جیسی فیمیل سنگرز کے سیکشوال ہراسمنٹ کا بھی ایاروپ لگ چکے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انومالی جو ہیں کافی کانٹروورسیز میں ہمیشہ ہی رہے ہیں ان پر بڑے بڑے الزام شروعات سے ہی لگتے رہے ہیں اور اب ان سب ہی کانٹروورسیز میں ایک اور کانٹروورسی جڑ گئی ہے جو اولمپکس میں بجے اسرائیلی نیشنل انثم کے بعد لوگوں نے پکڑی ہے میکسٹین لائف کی ریپورٹ